ہلو این ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں منو کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں سواگت ہے آپ کا بگ بوس سیزن تیرہ سیلیبرٹی اسپیشل کے ڈیٹ ٹویل میں دوستوں ہم لوگوں کو بیسیکلی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مس انڈرسٹیننگ زندگی کے اندر کتنے سارے بوال لا سکتی ہے کچھ لوگ اتنے انسیکیور ہو چکے ہیں کہ جن کو گیم کی ٹیکٹک سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کسی سے بھی کسی بھی بات پہ لڑ رہے ہیں دوستوں انسیکیورٹی بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو بھی کھانے لگی ہے دکھ رہا ہے پارس کا گیم بلکل خراب ہو چکا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مائرہ شرما اپنے گیم میں لیڈ کرتی جا رہی ہیں جو وہ چاہتی تھی وہ ہونے لگا ہے یہیں پر ہماری شہناس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو بسیکلی کرنا کیا ہے پھر بھی وہ کچھ صحیح لوگوں کے ساتھ میں اپنے عصے کا کانٹین بھی دے رہی ہیں اور گھر میں اپنے آپ کی existence کو شو بھی کر پا رہی ہیں سو دوستوں بہت سارے اوپر نیچے اتار چڑھاو دکھ رہے ہیں جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ کیمرہ پہ آ جاتے ہیں جو لوگ ایکٹیو نہیں ہو پاتے ہیں وہ لوگ کیمرہ سے چھلے جاتے ہیں دوستوں یہ کیمرہ بہت خودگرد چیز ہے جب تک اس کے سامنے رہو گے یہ آپ کا رہے گا اگر آپ جیسے ہی اس سے دور ہوئے یہ آپ کو ایوکٹ تک کروا سکتا ہے اسی لئے لوگ سنگرش کی لڑا ہی لڑ رہے ہیں آپس میں بہت برے طریقے سے لڑ رہے ہیں دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریویو میرے اکارڈنگلی اپیسوڈ کو ایز اٹس فالو کر کے مجھے کچھ وائب نہیں آتی ہے میں میرے اکارڈنگلی دوستوں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت ہی اچھے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پارس کی پوری پلاننگ فیل ہوئی لوگوں نے گھر میں ڈسکس کرنا شروع کیا اببو جی نے اور اسم نے دونوں نے کلیر بھی کروایا کہ کس طرح وہ فیل ہونے لگا اسم سے وہ بہت تیج جوڑ جوڑ سے چلا کے لڑنے لگا اس کو سالہ کتہ کچھ نہ کچھ بول کر کے لڑنے لگا اور گندی کو ہی گالی دی ہوگی جو ہمیں سنائی نہیں گئی اور وہیں پر اسم نے کہا کہ تیرا گیم فیل ہو رہا تو تجھے پروبلم ہو رہی ہے کیا اسم ایک لڑکا ہے جو سوفٹ اور سوٹیڈ لڑکا ہے جو سٹرگل نہیں کر رہا کہ میں اس لڑکی کو فساد ہوں کونٹین کے لیے اس لڑکی کو فساد ہوں یا پھر میں دکھوں اس باکس کے اندر میں مانتا ہوں پہلے دن جب سلمان سر اس کی کھچائی کر رہے تھے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے کرنا کیا ہے مگر وہ ایک سمجھدار اور سلجھاوہ لڑکا ہے وہ زبردستی کیچڑ میں کود کر کے یہ نہیں دکھانا چاہتا لوگوں کو کہ دیکھو میں نے پیار محبت کے لیے کیا سے کیا کر لیا جب وہ شو سے چلا بھی جائے گا دوستوں مگر ہمارے دلوں میں وہ رہے گا ہی رہے گا سیزن تھرٹین کے اگر چپٹرز میں کچھ لوگ یاد رکھے جائیں گے تو اسم بھی ایک ہوگا ان میں سے دوستوں خیر بات کرتے ہیں کہ میں نے شروعات کی تھی کہ مس انڈرسٹینڈنگ چیزوں کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہیں سو دوستوں مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو وہاں پر ہمارے صدارت شکلہ کو یہ لگنے لگا ہے کہ شاید رشمی ان کے لئے بہت گندہ بولتی ہیں رشمی ان کے لئے پلاننگ پلوٹنگ کرتی ہیں اور وہیں پر ایک جگڑا ہونے کے بعد وہیں پر ایک جگڑا ہونے کے بعد وہ لوگ تھوڑے سے آپس میں الگ الگ ہوتے دیکھیں رشمی تو بلکل اپنا ٹاپ فلور کو چھوڑ کر کے بلکل اب کھل کے سامنے آگئی ہیں ہر بات پہ اس کے بارے میں اچھا برا بول رہی ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں فیک ہے ہپوکریٹ ہے میں نے بہت ساری چیزیں لکھ رکھی ہے لیکن ہم بات ون آن ون کر رہے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں جیادہ بہتر رہے گا اور وہ آرتی کے ساتھ میں بھی اس بارے میں ڈسکرز کر رہی ہے وہ ابو جی سے بھی اس بارے میں ڈسکرز کر رہی ہے دونوں کے اندر ایک سوفٹ گروپزم کی فائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے دونوں لوگ اپنی اپنی ٹیم بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگ بھی اس ٹیم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کل صردارت نے ایک بار بھی نہیں چاہا کہ رشمی کے ساتھ وہ رشمی کی مٹکی کسی بھی طرح سے فوٹے کیونکہ نہ وہ اس کی مٹکی فورڈنا چاہتا تھا نہ وہ اس کی مٹکی کو انٹرٹین کرنا چاہتا تھا کہ ایک کیون بنے وہ بس اپنی ہی اسٹیٹسی کو مینٹین کر رہا تھا شہناز جو کہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس کی دوست ہے وہ شہناز کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے تیری جو مرضی ہے کر لے بات رشمی کے لئے اگر وہ بولتی تو وہ کال نہیں لیتا پارس سے ہم نے صدارت کا دو بار جھگڑا ہوتا ہوا دیکھا ایک بار فوڈ کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا ایک بار رلیشنشپس کو لے کر کے ہو رہا تھا صدارت وہاں پر point to point cut to cut بات کر رہا تھا بارس سارے گھر کو انٹرٹین کرنے کے چکر میں ہے کیمرہ کو دکھنے کے چکر میں انٹرٹین نہیں کیمرہ کو دکھنے کے چکر میں ہے ادھر سے ادھر باتوں کو ادھر سے ادھر کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ آج فز گیا تھا تو صدارت سے بھی اس کا کل والے بات پر ڈسکشن ہوا کہ ہم نے کس کی بٹکی فونڈنے کا پلان کیا تھا ہم نے کس کے لئے کیا کیا تھا صدارت اپنی بات پر اسٹینڈ تھا صدارت وہیں پر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تیر کو تیرے love angle اور triangle سے مطلب ہوگا میں میری چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہوں جیسے مجھے ٹھیک لگتی ہے میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں فائنلی ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پارس ایک بار سرکائزم وے میں ہی جا کے مافیاں مانگنے لگا سوری بھونے لگا بکہز وہ چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں صدارت سے ابھی you should be sorry for that وہیں پر رشمی نے تو یہ تیہ کری لیا ہے کہ صدارت میرے لیے بہت گندہ بول رہا ہوگا بہت برا چاہ رہا ہوگا وہ میری مٹکی فوڑنا چاہتا ہوگا I am sure about it سلمان صاحر آ کر کے فرائیڈے کو سٹڈے کو سٹڈے کو سٹڈے کو کلیئر کریں گے رشمی کو اسپیشلی وہ آنکھیں کھول کے سمجھانا چاہیں گے کہ رشمی ایسا کچھ نہیں ہے جو تم دیکھ رہی ہو ویسا نہیں ہے صدارت نے نہیں چاہا تھا بلکہ پارس نے چاہا تھا وہیں پر ماہرہ کی بات بھی باہر آتے آتے رہ گئی کہ ماہرہ بھی رشمی کی مٹکی فوڑنا چاہتی تھی لیکن وہ بات بھی میں آپ کو sure کہہ رہا ہوں سٹڈے کے content میں لکھی ہوگی سٹڈے کو کلیئر ہوگی دوستو اگر آپ کی life میں بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کی girlfriend کے ساتھ یا پھر آپ کے boyfriend کے ساتھ بہت اچھا دوست ہے آپ کو اس سے تھوڑی بہت problem ہو رہی ہے تھوڑا بہت jealous ہے مگر آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہو کھل کے تو دوستو یہ صحیح موقع ہوگا آپ بول دیجئے season 13 ایک بہت اچھا lesson ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے آسانی سے دوستی 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 کے نام سے کیسے ایک لڑکی دھیرے سے بار نکل گئی شناز اس کو پتا بھی نہیں چلا اور ماہرہ اور وہ دوست ہو گئے آج تو ایک بار گلے ملنے کی بات پر گلے نہیں مل سکتے گلے نہیں مل سکتے اور فائنالی وہ لوگ گلے بھی ملے اس کے سامنے یہ ساری حرکتیں مت کر بھی کہا گیا وہیں کہا گیا kitchen area میں کافی confidently ماہرہ نے بولا تم دونوں میرے دوست ہو اگر تم لوگ کو problem ہو رہی ہے کہ میں تم لوگ کے بیچ ماری ہوں تو میں ابھی کا بھی ہٹنے کو تیار ہوں مجھے کوئی problem نہیں ہے میں ہٹ سکتی ہوں آپ کے بیچ میں سے because میں نہیں چاہتی کہ میرے دوستی دور دور ہو اگر آپ نہیں چاہتی دوستی دور دور ہو تو جب آپ پارس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہیں آپ ایک بار جا کر کے شہناس سے بھی پوچھ لیجئے آپ تو دونوں کی دوست ہیں آپ جب پارس کے ساتھ exercise کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ جب بیٹھی ہوتے ہیں دونوں جنہیں spend کر رہے ہوتے ہیں تب آپ ایک بار بھی try کر لیجئے پارس کا تو فطرت نہیں یہی ہے کہ وہ ماہ سہاری آدمی ہے اس کو کسی ایک لڑکی کے ساتھ میں رہنا ہے اب دوستوں basically کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور concept clear کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس سے بہت relate کریں گے دوستوں لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے یہ کہ جب کوئی لڑکی ان کو line دے دے ان کی life میں properly آ جائے positively ان کے پاس پہنچ جائے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہے مگر جو لڑکی impress ہوتے وے بھی بھاو نہیں دے رہی ہو properly آپ کو footage نہیں دے پا رہی ہو تو آپ کو تھوڑی سی problem کرتی ہے پارس کئی نہ کئی مہرہ میری طرف پورا نہیں آ رہی دوستوں سوچو کہ مہرہ میری طرف پورا نہیں آ رہی کہ چکر میں وہ اپنے جو already established relationship کے لیے یہ بول رہا ہے کہ جائے تو جائے بھاڑ میں جائے میں اس کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں میں کوئی یہاں love relations بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں وہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے میری تو دوستی وستی ہے اور اس سے میں دوستوں اس کی شکل پہ clear دکھ رہا تھا وہ کتنا hypocrite ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں میری تو اس سے صرف دوستی وستی ہے میرا کوئی اس سے زیادہ angle نہیں ہے میں کوئی یہاں پہ پیار محبت کرنے نہیں آیا ہوں آپ نے دیکھا تھا یہ کتنی جلدی brainwash ہوتا ہے ان بچوں کا پارس کو جب کوئی نہ نے سمجھایا وہ مان گیا ٹھیک ہے مہرہ کو کل دلجیت نے سمجھایا وہ مان گئی کہ میں second lead نہیں بننا چاہتی ہوں ہے نا کیا آپ نے ایک بار بھی دیکھا کہ صدارت شکلا جس کی دوست ہے شہناز وہ اس کو try کر رہا ہے سمجھانے کی کہ اب relationship میں رہو یا نہیں رہو that's called a manship ہے نا وہ ان باروں میں باتوں کے باروں میں بلکل بھی نہیں بول رہا ہے نا وہیں پر مہرہ دیرے 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 کب اپنے دوست کے ساتھ بلکل close ہو چکی ہیں وہ لوگ ایک اپنا angle بنا چکے ہیں آج تو شہناز نے nominate بھی کر دیا ایک بار اور واپس سے پہلے وہ کر چکا تھا اب اس نے بھی عرصہ و عرصہ ہو گیا اس نے بھی nominate کر دیا تا لوگوں کے ساتھ میں بات کرتی ہے صدار سرکلا کے ساتھ میں chopping cutting کرتی ہے وہ سب کے ساتھ تھوڑا سا ایک ماحول بنا کے رکھتی ہے میں اس کا positively favor بلکل نہیں لے رہا ہوں لیکن دوستو آپ سوچ کے دیکھو کہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر ایسے ditch ہوتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ اگر ایسے dump ہوتا ہے تو تھوڑا عجیب تو لگتا ہے نا میرا بندہ میرا بندہ اگر وہ national television پر بول رہی ہے تو تھوڑا سا وہ چیز عجیب لگتی ہے وہیں پر دیکھو مارا نا پوری planning کے ساتھ میں تھوڑا بھاؤ کھاتے 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 کب بندہ اپنی طرف کر لیا پتہ ہی نہیں چلا ابھی بھی اس لڑکے کو یہی غلط فہمی ہے کہ میں relation build up کرنا چاہتا ہوں میں build up کرنا چاہتا ہوں میری دوست ہے میری دوست ہے ارے بابا تیری دوست ہے ہم مان گئے تجھے پتا چل رہا ہے تیرے ساتھ ہو کیا رہا ہے پارس you are not a gamer in this case you are an innocent fool in this case کہ جو ہاتھ میں تھا اس کو گما کر کے ہم پردیس کو چلے اور کمانے کو یہ کاوت آپ پہ بالکل سیٹ ہوتی ہے چلو سیٹ ہوتی بھی سی باتوں سے آتے ہیں کوہنا مطرہ جی کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ سیٹ نہیں ہو رہی ہے کوہنا مطرہ جی کے لوگوں نے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا وہیں پر آرتی پلٹ کر کے جب ان سے بیعث کر رہی تھی تو کوہنا جی بھی بہت below the belt جا کر کے words کو بولتی ہیں وہیں شہناس کو بھی انہوں نے کہا مجھے یہ پسند ہے لوگ مجھ سے ڈر ہے مجھے یہ پسند ہے servant سے بات نہیں کرتی میں لوگوں کے آپ بھی اس طرح سے میڈم کسی کو نہیں بول سکتی ہیں اور especially ان بچوں کو تو نہیں جو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے اگر آپ ان کو ایسے بولو گے تو وہ لوگ تو ٹریک سے چلے ہی جائیں گے آرتی بیسیکلی دوستو کنفیوز ہو گئی ہے اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ اس کو کرنا کیا ہے اس کو فٹیچ کے چکر میں بیسیکلی وہ کسی سے بھی لڑ رہی ہے کسی کے بھی پاس جا رہی ہے کسی سے بھی کم پرو کرنا چا رہی ہے رشنی اپنی ٹیم کو بڑا کرنے کے لیے آرتی ہو کہہ رہی ہے میں تجھے کل سے نوٹس کر رہی ہوں تو میرے پاس نہیں آرہی اگر تو میرے پاس نہیں آئے گی تو تکو پرابلم ہو جائے گی بڑا ٹھیک ہے اپن بات ہی نہیں کرتے ہیں آپس میں تو مطلب یہ صدارت شکلا سوفٹلی اور وہ ہارڈلی دونوں لوگ آپس میں ٹیم ٹیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں پر ایک آدمی آج ننگا ہو گیا مطلب بائی ڈیفولٹ رائٹر صاحب کو کوئنا جی نے ننگا دیکھ لیا وہ گیٹ کھلاوا ہوگا پھر اس ایک سندر سے گروپ ایک اسم نے صدارت شکلا نے شہناز نے ابو جی نے وہاں بیٹھ کر کے بہت ساری مستیاں کی اور چھیڑ رہے تھے اس کو وہ وہیں پر دوستوں ابو جی کی بات کرتے ہیں کہ ابو جی نے رشمی جی کو کھانے کے لئے شاید منع کیا ہوگا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا وہ ان کا کال ہے اگر وہ نہیں کھانا چاہتے ہو تو آپ اس میں بھی سوچ رہی ہے کہ صدارت شکلا نے ان کو موٹیویٹ کر کے بھیجاؤ گا صدارت شکلا نے ان کو پوک کر کے بھیجاؤ گا جس کارن سے ان کو اندر لے کر کے آئے تھے وہ کارن انڈیا کو دکھنے لگا آج یہ بھی کلیر ہو گیا کہ پارس نے ایک بار جا کر گئے تو صدارت شکلا کو سوری بولا کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا میرا جو پرسپشن تھا آپ کے لئے باہر اندر آیا تو مجھے پتا چلا آپ بہت سلجھے ہوئے اور صحیح انسان ہیں اور میں میرے عصے کی سوری بھی مانگتا ہوں انہوں نے کہا تیری پسنل لائف ہے تجھے جو کرنا ہے وہ کر میری بات میں فالتو مجھ سے انٹری کر کے مجھے کچھ گلک مت بول کہ میں فٹیج کے لئے کر رہا ہوں ان بلا 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 وہیں تھوڑی دیر بعد میں وہ پارس رشمی جی کے ساتھ بیٹھا با گیا تھا میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کو کہ گیارہ مہینے سے جو بندہ کسی کے ساتھ شو کر رہا تھا اس کا نہیں ہو سکا ہمارا کیا ہوگا اس سے ریلیشنشپ بیلڈ نہیں کر چکا ارے بابا دونوں چیزیں دکھا دی گئی کیمرا پر کہ آپ جیسے لون ایڈیا میں ویٹ کر رہے تھے کسی دھارت آئے تو اس سے کامپرو کر لوں ایکچلی کئی بار ہم لوگ زیادہ دکھنے کے چکر میں گلتیاں کر دیتے ہیں اور ان گلتیاں کا ہم فدی شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دکھی شفالی آس پورے دن مسنگ تھی بیکاوز شفالی آج ایفرٹ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی کئی بار ایسا ہوتا ہے دوستو آپ رانی نہیں بن پاؤ آپ نومینیٹ ہو جاؤ تو تھوڑا سا دب جاتے ہیں اور کئی بار آپ بہت زیادہ طریقے سے کھل جاتے ہیں کھلے ہوئے لوگوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا بند لوگوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آج کی لڑائی جو پارس نے جبردستی کی اپنا فرسٹیشن نکالنے کے لئے پچھلے دو تین دن سے وہ حسیم سے لڑا نہیں تھا تو اس کو موقع مل گیا وہ حسیم سے لڑ لیا باقی حسیم میں نے آپ کو پہلی بتا دیا اپنے کپڑے گندہ کرتا نہیں کسی غلط بات میں پڑتا نہیں ہے سو یہ تھا دوستو میرے اکورڈنگلی آج کا ریویو اور اس کے اندر ایک چیز especially ہم لوگوں نے بات نہیں کی بلیک رنگ کی بات کرتے ہیں دوستو کس کس نے کس کس کو کس کس ریزن کے ساتھ میں بلیک رنگ دی آرتی نے پارس کو دی دوستو بلیک رنگ اور یہی کہا کہ you are going on a wrong path تم غلط جا رہے ہو تمہاری جو اسٹیٹیزی ہے تم جو چیزیں کرتے ہو جو چگلیاں اگلیاں کرتے ہو وہ سب چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں دن ایگری میں آرتی میں آپ کے ساتھ ہوں مگر آپ کو بھی پتا نہیں ہے بسیکلی آرتی کرنا کیا ہے تو ابھی آپ سوفٹ اس کو ڈونڈ کے آج جھگڑا بات آجا تاجا آپ نے اس کو نومینیٹ کر دیا ورنہ لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو نومینیٹ کر نہیں رہی ہو دوستو دوسری بلیک رنگ کوئنا مطرہ جی نے سدھارت کو دی کہا میں ان کو جنٹلمن سمجھتی تھی مگر یہ بہت ایرگنٹ ہے ان کا بیہیویر اچھا نہیں ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے لڑکیوں سے کیسے بات کرنی ہے ٹھیک ہے کوئنا جی آپ کے اکورڈنگلی یہ بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ کل انہوں نے آپ کو سپورٹ کا کہا تھا اور میرے سے اس سے شاید انہوں نے ٹرائے بھی کی شفالی نے سیم پارس کو کہا کہ ان کو رشتے نبھانے نہیں آتے وہ بسیکلی بات کر رہے تھے شہناز کے ساتھ جب وہ چیٹ کر سکتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور یہ بات کئی اب تک میں بھی اس کو صحیح مانوں گا کوئی غلق بات نہیں ہے اور شفالی کے پاس اس کے علاوہ کوئی ریزن بھی نہیں تھا کہ وہ کس کو نومینیٹ کریں رشمی جی نے صدارت کو کیا اور کہا اوقات پہ نہیں جانا چاہیے بہت انکمفرٹیبل بیہیوئر ہے ان کا میرے ساتھ میں بلکل اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں اوقات کی بات کو وہ آپ کو کلیئر کر چکے تھے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں وہ میں بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے بتتمیز سے بات کی تھی مگر آپ دونوں لوگوں نے ایکوالی کی تھی وہ بھی آپ کو نومینیٹ کر دیتے اگر کل چاہتے تو مٹ کیا آپ کی فڑوا دیتے بگر انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں خیر آپ کو بھی جس دن کلیئر ہو جائے گا you also feel like کہ ہاں یہاں پہ اتنا غلط نہیں تھا جتنا آپ دونوں کو لگ رہا تھا شہناز نے پارس کو کیا اور انہوں نے کہا میں اس سے باہر نکلنا چاہتی ہوں because of ایک بندہ دو لڑکیوں کو continue use کر رہا ہے دونوں کے ساتھ میں misuse کر رہا ہے دونوں کو سمجھا نہیں پا رہا کئی نہ کئی شہناز بھی ابھی اس کیس کے اندر انہوں نے سینٹر دوستو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماہرہ بیسیکلی چاہ کیا رہی ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ شو کو شو کی طرح دیکھتے ہو آپ شو کو ایک ریویور کی اہنسیت سے جس دن دیکھنا شروع کرو گے آپ کے دماغ کے اندر ایک باتتی جاننے لگے گی اور آپ دیکھو گے لوگوں کے سنسز کہاں جا رہے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج جو بتایا ہے نا کہ پبلک میں آ کر کے سب کے سامنے ایسے بول دینا کہ میں بیچے اٹ جاتی ہوں میں دور اٹ جاتی ہوں آپ دس بار اس کے پاس آنے پہ منا تو کرو اس کو کہ میں دور اٹ رہی ہوں تم سے تب ہم بلیو کرنا شروع کریں گے نا کہ آپ دور اٹ رہی ہوں کسی کا گھر ٹوٹ چکا ہے ٹوٹنے والا تھا ٹوٹ چکا ہے وہ لوگ الگ ہو گئے مگر آپ دوست ہو that kind of a relation کہ people should take you out for the matki کہ جاؤ جا کر کے فوڑو اور وہیں پر کوئنا جی نے بھی یہی excuse دیا تھا کہ ان کو بھی باہر کسی نے نہیں بولایا تو صدارت نے کہا ٹھکا لے رکھا آپ کو باہر بولانے کا آپ کو اس کے ساتھ tuning ہوگی وہ اس کو باہر لے کر کے آئے گا آپ نے تو بہت ساری باتیں ہیں پارس سے بھی کی تھی وہ بھی آپ کو کہاں لے کر کے آیا باہر کوئنا جی آپ تھوڑا سوچو آپ بہت زیادہ اچھے سے بات کر رہے تھے آپ کے اندر لیڈرشپ کالٹی ہے آپ بہت اچھے سے بات کر رہے تھے مگر within a week آپ نے وہ اس لئے کھو دی because آپ نے patience بہت جلدی توڑ دیا اگر آپ کا رہنے میں انٹرسٹ ہے تو میڈم کپڑے گندے کرنے پڑیں گے اگر آپ کا گھر میں رہنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ clean shit لے کے بار جا سکتے ہو دونوں چیزیں نہیں چلیں گی میڈم یہ بگ بوس کا گھر ہے کیمراز بتا دیتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اور especially گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو دیبو جی نے پارس کو کیا اور وہ یہی کہا کہ بہت مسر انڈلسٹیننگ بنا کے رکھتا ہے اس ویسے سارا گھر ایک دوسرے کو سمجھانے میں پورا دن نکل جاتا ہے سو میں چاہتی ہوں یہ clear کرے اس نے کہا میں کرنا بھی نہیں چاہتا اور یہی چیز مہارہ کو صدارت نے بھی کہی تھی okay happy for you thank you دلجیت نے صدارت ڈے کو کیا اور وہ اپنے بچے کا same excuse انہوں نے ایک بار اور دیا کہ یہ میرے بچے کا نام لے رہا تھا جو کی چیز مجھے بالکل پسند نہیں آئی سو نومینیشنز صدارت کے پاس صدارت شکلہ کے پاس چار بلیک رنگز ہیں پارس کے پاس چار بلیک رنگز ہیں صدارت ڈے کے پاس تین ہیں ابو جی کے پاس بھی شاید تین ہیں آسیم کے پاس تین ہیں اور ابو جی کے پاس ہیں باقی گرنگز سو دوستو اس طرح سے یہ نومینیشنز ہوئے اب لڑکے بھی نومینیٹڈ ہیں کل دیکھتے ہیں لڑکیوں کو چانس ملنے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے clean check دلا سکتی ہیں دوستو میں basically آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جاتے جاتے دوستو ہمارے جو پاس ہیں لوگ ہم actually ان کو تھوڑا سا granted لے لیتے ہیں ہم ان کے ہوتے وئے ان کی اہمیت نہیں کرتے ہیں میری مدر مجھے ہمیشہ call کر کے کہا کرتی تھی holy diwali پہ تو میں جائے ہی کرتا تھا اس کے علاوہ مجھے call کر کے کہا کرتی تھی کہ تے پاس جب بھی time ہو تو آجا ملنے کے لیے ویکنڈز پہ آجا میں دیکھتا تھا کل جاؤں گا کل جاؤں گا دوستو وہ کل کبھی آیا نہیں میری زندگی کے اندر تو میں آپ کو advise کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ اپنے پیرنٹس سے دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں آپ جتنا maximum time نکال سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں immediately spend کرنا شروع کیجئے یہ زندگی بہت خوبصورت ہے ہم اپنوں کے ساتھ جتنے لمحے بتاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لئے یادگار لمحے ہوتے ہیں اب اب شاید technology تھوڑا change ہو گیا ہے تو ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہیں one or other is پہلے کسی کی شادی کے albums کو دیکھا جاتا تھا گھر کے فیملی albums کو نکال نکال کے دیکھا جاتا تھا اور ان کے اندر ایک feeling ہوتی تھی ان black and white images کے اندر heart اور soul اور vibes آتی تھی so دوستو spend کرنا شروع کریں اپنوں کے ساتھ time چیسے ہی free ہوتے ہیں اپنے اپنوں کے ساتھ time spend کریں till then take care love you bye bye میں منو پنجابی آپ کا دوست آپ کا host اسی طرح سے آپ کے ساتھ جوڑا رہا ہوں گا bye bye